لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باز لوگ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں کہ جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں حالانکہ جھوٹے خواب بیان کرنے پر تو سخت وعید ہے اور اسی طرح خواب سمجھے بغیر تابیر دینے پر بھی وعید ہے تو جو خواب کو بیان کرنے والا ہے یعنی کہ معبر ہے اسے خواب سمجھے بغیر غلط تعبیر نہیں بیان کرنی چاہیے حدیث شریف میں اس پر وعید آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اس کو جو کے دو دانوں کو گرہ لگانے پر مجبور کیا جائے گا اور جو شخص اپنی آنکھوں کے بارے جھوٹ بولے تو جنت کی بو تک کو نہ پائے گا سب سے بڑا بہتان جو انسان باندھتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر باندھتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا مگر دیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ من گھڑت خواب بیان کرنا دعویہ نبوت کے مترادف ہے کیونکہ یہ خواب جو ہے وہ نبوت کا چھالیسوہ جز ہے اور جس نے نبوت کے جز پر بھی جھوٹ بولا تو گویا اس نے نبوت پر جھوٹ بولا تو بعض علماء تعبیر کا یہ موقف ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ پوچھے گئے خواب کی تعبیر صاحب رویہ کے درجہ مرتبہ دین علاقہ زمانہ اور سال کے موسموں کی رعایت کرتے ہوئے دینی چاہیے اور خواب کی تعبیر ناموں کے اشتقاق اور الفاظ کے معنی کے اعتبار سے بھی دی جائے اور خواب میں مردے کا کہا ہوا حق ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دار الحق ہے اسی طرح بہت چھوٹا بچہ خواب میں بات کرے کلام کرے وہ بیداری میں ایسا ہی ہوگا اسی طرح درندوں پرندوں اور چرندوں کے کلام کی تعبیر بھی وہی ہوگی جو وہ خواب میں کہے بیداری میں جھوٹ بولنے کے عادی لوگ کاہن وغیرہ اگر خواب میں یہ بات کریں تو وہ جھوٹی ہوگی اور جمادات وغیرہ کا کلام یعنی وہ چیزیں جو کلام نہیں کرتی ہیں تو ان کا کلام کرنا کوئی عجیب عمر پیش آنے کی دلیل ہے کہ بھئی پہاڑ بول رہا ہے اچھا اور کبھی خواب کی تعبیر ضرب المثل کے مطابق بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے سائق سائق اس کی تعبیر جھوٹا آدمی ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں ضرب المثل موجود ہے کہ فلا آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ فلانا یزوغ الحدیث اچھا اسی طرح ہاتھ کا لمبا ہونا سخاوت ہے اس لیے کہ سخی کے لیے عرب کہتے ہیں اس کا ہاتھ تم سے زیادہ لمبا ہے کبھی تعبیر بززد بھی ہوتی ہے یعنی الٹ ہو جاتی ہے مثلا رونے کی تعبیر خوشی سے بھی ہو سکتی ہے اور تعون کی تعبیر جنگ سے اور جنگ کی تعبیر تعون سے اسی طرح سیلاب کی تعبیر دشمن سے اور دشمن کی تعبیر سیلاب سے تو کبھی زد میں بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے فن رویا جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم فن ہے اور خواب بیان کرنے میں جھوٹ نہیں اختیار کرنا چاہیے اچھا تعبیر کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ تعبیر وہ ہے جو قرآن یا حدیث کی مدد سے دی جائے مثلا کسی نے خود کو خواب میں صفینہ یعنی کشتی کے اندر دیکھا تو تعبیر قرآنی آیت کی مدد سے نجات سے دی جائے گی جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے نوح اور اہل کشتی کو نجات دی اسی طرح کسی نے خود کو کوئے میں گرتا دیکھا تو یہ سازش کا شکار ہوگا اچھا ہر چیز کی تعبیر اس کے جنس نو اور طبع کے مطابق ہوگی جنس مثلا درخت پرندہ وغیرہ درندہ یہ علیدہ علیدہ جنسیں ہیں مگر ان سب کی تعبیر مرد ہیں مگر جنس و نو کے اختلاف سے اس آدمی کس صفات میں بھی اختلاف ہوگا مثلا خجور کا درخت ہے اس کی تعبیر عربی مرد ہے اس لیے کہ خجور عرب کا درخت ہے اور پرندہ بھی مرد ہے اگر مور کے نو سے ہو تو اس کی تعبیر عجمی مرد ہے اور اگر نر شتر مرغ ہے تو اس کی تعبیر دیہاتی عربی آدمی ہے کیونکہ بھی دیہاتوں میں شتر مرغ ہوا کرتے تھے عرب میں اب نہیں ہوتے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے بلکہ آہ سمجھ لیں ایٹین ہنڈرڈز تک ہوا کرتے تھے اور آج بھی میوزیم میں ان شتر مرغوں کے انڈے موجود ہیں کہ ان کی اتنے موٹے شل ہوتے تھے کہ عرب ان کو کاٹ کر برطن منایا کرتے تھے دبائی وغیرہ کی میوزیم میں ان کے شل آج بھی موجود ہیں چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں بہرحال اگر نر شتر مرغ ہے تو اس کی تعبیر دیہاتی عربی شخص ہوگا اور طبع یعنی کہ جسمانی ساخت کی نرمی سختی کے اعتبار سے تعبیر ہوگی مثلا اخروڈ کی تعبیر جو ہے وہ معاملے میں خصومت اور مناظرے میں مشکلات پیش آنے سے دی جائے گی اور خجور کی تعبیر زیادہ فائدہ بخش مرد ہیں اسی طرح مور کی تعبیر خوبصورت مالدار عجمی بادشاہ ہے اور کووے کی تعبیر دھوکے باز فاسق قسم کا آدمی ہے خواب کی تعبیر سمجھنے کے اعتبار سے معبرین کے لیے بہت طریقے ہیں اس کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے مگر بلکہ معبر کی معرفت مہارت دیانت اور تعبیر کا اس کے اوپر کتنا ملکہ ہے پھر اس کے اوپر منحصر ہے پھر اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں راہ راست پر رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں اللہ عز و جل ہم سب کو علم سیکھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سبام چیزوں میں ہمارے لیے عجر اور سباب عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی